ویلکم بیک ایفریون اینڈر ڈی اینڈر انبوکسنگ ایفیفٹی ون سیمسنگ جب میں نے انبوکس کیا تو اس کی جو فیل تھی وہ کافی مجھے اچھی آئی باڈی کا جو ڈیزائن ہے اس کا وہ کافی سلم فیل ہوتا ہے اور اس کا جو پنچ ہول ڈیسپلی ہے وہ آپ کو سکرین کے آل موسٹ ٹاپ میڈل کے اندر دیا گیا ہے اور آل موسٹ آپ کو یہ بیزر لیس ایکسپریئنس دیتا ہے بلکہ ایک چھوٹا سا کیمرہ جو ہے آپ کو ٹاپ نوچ کے اندر میڈل کو دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ اے فیفٹی ون کی جو باڈی ہے آپ کا وہ پلاسٹک فریم کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے اسی طرح اس کے ساتھ جو باقی مٹریل ہے بیک پہ وہ بھی پلاسٹک کا یوز کیا گیا ہے اس سے یہ تو ایٹلیس آپ کو بچت ہو جائے گی جب آپ کا فون گرے گا تو آپ کی اگر گلاس کی بیک ہو تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹ جاتی جیسا کہ آپ سے پہلے فون آتے تھے ایج سیریز کے سیمسنگ کے یا پھر نوٹ سیریز تھی بیک پہ آپ کو گلاس دیکھنے کو ملتا تھا وہ جیسی گرتا تھا تو بریک ہو جاتا تھا اس میں ایٹلیس یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گی جو کہ میرے خیال سے کافی بہتر ہے باقی اس کے اندر آپ کو فرنڈ کیمرہ بھی 32 بیک اپکسل دیکھنے کو مل رہا ہے اور بیک پہ بھی آپ کو فور کیمرہ سٹیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے اچھا اس کے جو بیک پہ ڈیزائن ہے کیمرے کا وہ تھوڑا سا انہوں نے ایک باکس سا بنا گئے کارنر پہ اس میں کیمرہ دیئے ہوئے اور یہ تھوڑا سا مجھے عجیب لگا پہلے یہاں تو لائن میں ہوتے تھے یا اس کا ٹرنڈ ڈیفرنٹ ہوتا تھا یہ آپ کو ایک باکس میں بلیک کا دیکھ رہا ہے آپ کے چل کے ان باکسنگ میں دیکھ رہا تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا آپ کی سوال سے کیا فیڈ بیک ہے یہ ڈیزائن اچھا یا نہیں اچھا اپنی فیڈ بیک زور دیں اور اگر آپ میں سے کوئی اے فیفٹی وان لے چکا ہے اور یوز کر رہا ہے تو کیسا جا رہا ہے آپ کا ایکسپیرینس اپنی فیڈ بیک زور شیئر کریں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اج کل چانیز برینڈ کا بہت کمپیٹیشن ہے سیمسنگ میں ایک پرڈکٹ مارکن میں ڈال دی ہے جو کہ ٹف کمپیٹیشن دینے والی ہے اتر برینڈ کو اس کا دسپیلے بھی سپر ایمل اڈا کو دیکھنے کا ملتا ہے سو باقی جو ڈیٹیل سپیک سے ہم آگے چل کے ان باکسنگ میں دیکھتے ہیں تو آجیں یہاں ملکے ان باکسنگ کرتے ہیں سیمسنگ اے فیفٹی ون پریزم پنگ کلر کو کیونکہ میں کھیلا کروں گا تو کوئی فائدہ نہیں آ پائیں گے تو مزائے گا تو چلیں چلتے ہیں ان باکسنگ کے طرف ویلکم بیک ایوریون ان انڈر ڈے ان انڈر ان باکسنگ آج ہم سیمسنگ کی طرف سے جو نیو موڈر لانچ ہوا ہے اے فیفٹی ون اس کو ان باکس کریں گے اگر آپ باکس کو دیکھیں تو ایک ٹپیکل ٹائپ کا باکس ہے اور جو ہم نے کلر سیلٹ کیا ہے وہ ہے پریزم پنگ کلر سب سے پہلے اوپر والا ریپ ہم ریموف کریں گے اور ریپ ریموف کرنے کے بعد نیچے آپ کو ایک سیل میں شو کرواؤں گا جو کہ آپ کے باکس کے اندر ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ فون ری پیک نہ لے لیں جیسے کہ ہم آپ کو یہ زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو یہ ایک ڈبل ٹائپ کی سیل دیکھنے کو ملے گی یہ لازمی آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ مکمل اسی طرح ہی لگی ہوئی ہو تو جیسے ہم اوپر والا باکس ریموف کریں گے نیچے آپ کو ڈیوائس دیکھنے کو مل رہی ہے ڈیوائس سے نیچے اس کی اسیسریز ہوں گی تو میں ڈیوائس کو جیسے ہی ریموف کر رہا ہوں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو چارجر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے 15 وارٹ کی اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بیٹری ہے وہ 4000 امی ایس یوز کی گئی ہے کافی چھوٹا چارجر ہے بٹ آئی ہوپ کہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کافی بہتر ہوگا اس طرح اس کے اندر آپ کو ٹائپ سی کی کی کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے آپ کو جو بھی آپ فون ٹورنٹی میں دیکھنے کو مل رہے ہیں سارے ہی ٹائپ سی کی سپورٹ کے ساتھ ہے نورمل ہینڈز فری اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتے ہیں سیمسنگ کی جو کہ ٹیپیکل آتی ہے باکس کے اندر تو باکس کے اندر آگر آپ دیکھیں تو آپ کو انفینٹی اور ڈسپلی کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ اور ان ڈسپلی فنگرپینڈ لوگ کے ساتھ جو کی ہائی لیٹس ہیں وہ دیکھنے کا مل رہی ہے ریپر میں رموو کر رہا ہوں ہمیں ایسے اوپن ہی کرنا پڑے گا یہ رموو نہیں ہو رہا تو میں جیسے ریپر کو رموو کریا ہے تو کافی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہتر کلر ہے فون کا اور اس کو دیکھنے سے پہلے ہم اس کو آن کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ سیو ہو سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریزم پنگ کلر کافی بہتر ہے ٹاپ لیف سائیڈ کے اوپر آپ کو کیمرہ دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ ایک بلیک ٹائپ کے سکوئر کپ کہہ لیں گے باکس کے اندر ہے اسی کے اندر فلیش لائٹ ہے اور آپ کو ہلکا سا پیٹرن بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس کے باڈی کے اندر پلاسٹک کی باڈی ہے اور جو فریم ہے باڈی کا وہ بھی پلاسٹک کا ہی یوز کیا گیا ہے اس طرح کافی اچھی اور سلیک ڈیزائن کے ساتھ یہ فون ہے کافی اچھا اور مجھے ہینڈی فیل ہو رہا ہے یہ فون اور پریزم پنک کلر بھی اس کا کافی بہتر بنیا گیا ہے نہ ہی زیادہ شوکنگ ہے نہ ہی زیادہ لائٹ ہے بلکہ ایک بیلنسٹ کلر ہے فون امارا آن ہو گیا ہے اس کو ہم سیٹ اپ کرتے ہیں اگر ہم اس کے کی ہائلٹس کی بات کر رہے تو آپ کو اس کے اندر سکس جی بھی ریم ون ٹونٹی اٹھ جی بھی میوری دیکھنے کو ملتی ہے سکس پنڈ فائیو انچیز کا آپ کو ایک بڑا ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ٹین ایٹی بی ٹونٹی فور ہنڈ پکسل کی ریزولوشن کے ساتھ ہے فور ہنڈر اینڈ فائیو پی پی ایز یوز کی گئی ہے اس کے اندر آپ کو سپر ایمولیڈ ہونے کی وجہ ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈسپلی کے برائٹنے سے وہ بھی کافی بہتر ہے بیک پہ آپ کو فور کیمرہ سیڈ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے فور ٹیٹ میکا پکسل پلس ٹویلو میکا پکسل اور جو باقی دو لینڈز ہیں وہ فائیو پی ایف میکا پکسل کے ہیں پرنٹ کیمرہ ہے تھٹی ٹو میکا پکسل کا اور جس کا پروسیسر ہے آپ کو وہ ایکزی نوز کا ڈائن سکس ڈبل ون دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹو پنڈ تھری اکٹا کور کا پروسیسر ہے فون ہمارا آن ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی منیمل بیزلز ہیں اور جو انفنیٹی اوڈ ڈسپلی یا پنچ اوڈ ڈسپلی کہہ لیں وہ آپ کو سینٹر میں اپ سینٹ پر دیکھنے کو مل رہا ہے میں نے اس کی برائیٹنس بھی فل کر کے آپ کو چیک کروائی ہے تو کافی بہتر ڈیوائیس ہے اور اس کی جو اوورال فیل آ رہی ہے کافی بہتر اور ایک نیو فیل ہو رہی ہے تو اس کی گھر ہم واقعی چیزیں ایکسپلور کریں آپ کو بلٹ ان ایپس دیکھنے کو مل رہی ہے انسٹال اس کے اندر جو کہ سیمسنگ کے ساتھ آ رہی ہے اس کے اندر جو ورجن انڈرویڈ کا وہ نائن یوز کیا گیا ہے ابھی تک اس کے اندر آپ کو ٹین کی اپ ڈیٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو فردر اپلیکیشن میل میڈیو کے اندر ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں اس کے اندر بائیومیٹرک اور سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو ان ڈسپلی فنگر بھی لاؤگ دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح اس کے اندر آپ کو فیس ان لاؤگ بھی دیکھنے کو مل جائے گا وہ انڈرول کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے پیٹرن پاسورڈ لگانا ضروری ہے تو میں نے پیٹرن انڈرول کر کے اس کے اندر آپ کو سکین یور فنگر کی جو آپشن ہے وہ آگئی ہے میں اس کو سکیننگ پہ لگا رہا ہوں اور میں اس کو تھوڑا سا فاسٹ سکین کروں گا تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ اس کا جو فنگر بھی لاؤگ ہے وہ کتنا اچھا ڈیٹیکٹ کرتا ہے نورمالی جو میں نے کافی ساتھ ادھگ فون جو میں نے انبوکس کیے اور اس کا فنگر پنٹ لاؤگ چیک کیا تو وہاں میں بھی آپ نے دیکھا کہ میں نے اگر فاسٹ اس کو انڈرول کیا تو کچھ لوگوں نے اس کو جلدی فاسٹ انڈرول کو سیپٹ کیا کچھ ڈیوائسیز نے اس کو اگر کچھ لوگوں نے اس کو سلو لگایا تو سلو تو ہر ڈیوائس ہی کر لیتی ہے لیکن جب فاسٹ آپ انڈرولنگ کرتے ہیں فنگر پنٹ لاؤگ کی تو وہ ہر ڈیوائس اس کو کیپچر نہیں کرتی جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمسنگ اے فیفٹی ون کے اندر آپ کو جو فنگرمنٹ لاؤک ہے میں کافی تیز کر رہا ہوں لیکن یہ انرول نہیں کر رہا تو میرے خیال صحیح ہے اس کو سکپ کر دے گا تو مجھے دوبارہ اس کو انڈول کرنا پڑے گا فنگرمنٹ لاؤک کو اور تھوڑا سا سلو چلنا ہوگا کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے فنگرمنٹ سکیدر کے اوپر ان ڈسپلی کے وہ کس کوالٹی کا ہے اور کتنی سپیڈ کے ساتھ یہ جو ہے اس کو اسیپٹ کرے گا تو میں اس کو دوبارہ کنٹنیو کرنے کے بعد انڈول کرتا ہوں فنگرمنٹ لاؤک کو اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیسا کام کرتا ہے یہ فون سکریچلیس نہیں ہے نہ ہی وارٹر ریزسٹنٹ ہوگا یہ اور نہ ہی وارٹر پروف ہوگا تو اس لحاظ سے آپ نے اس کا خیال کرنا ہے اس کو پروٹیکشن کے حالے سے کورننگ کا گوریلا گلاس تھری یوز کیا گیا ہے جو کہ کافی آپ کہہ لیں کہ پرانا ورجن ہے تو اس لحاظ سے آپ کو پروٹیکشن کے لئے بھی اس کی تھوڑا سی کیئر کرنی ہوگی اور اس کے اوپر آپ کو گلاس یوز کرنا ہوگا 9D, 10D, 12D بہتر ہے جتنی اچھی پروٹیکشن ہو سکے آپ وہ کریں بیک پہ اگر آپ نے اس کو سکریچلیسیں بچانا ہے تو آپ فنگرپرنٹ تو آپ کے لگیں گئی اس طرح جو سکریچلیسیں وہ بھی لگیں گے تو آپ کو اس سے بچانے کے لیے آپ اس میں جو شیٹ ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں پاؤچ اس کے ساتھ ہی آپ کو ملا ہے وہ میں آپ کو ہوگی تو نہیں دکھا سکا بہت ویڈیو کے انٹ پہ آپ کو میں وہ دکھا دوں گا جو پاؤچ اس کے اندر شو ہوگا اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو فگر میں لوگ جو ہے وہ انڈول ہو گیا ہے اور کافی بہتر پرفارم کر رہا ہے بہت اس کے طرح ہلکا سا ایک ڈلے آپ کو فیل ہوتا ہے جو کہ میں نے آپ کو چیک کروایا انلاک کرنے کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیمرہ آن کیا ہے فون کا اور کیمرہ آن کرنے کے بعد اس کے اندر آپ کو بیک پہ جو ریزلٹ ہے وہ ہم ایک پکچر کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسا پرفارم کرتا ہے پکچر کلک کرنے کے بعد ڈلے نہیں آتا جو کہ کافی اچھی بات ہے فوراں ہی گیلری میں آپ کا پکچر شو ہو جاتی ہے کافی اچھی پکچر لے رہا ہے بٹ اس میں آپ کو لائٹ کے ایجسمنٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی تھوڑی سی اور فوٹو موڈ کے اندر آپ کو الٹرا وائیڈ لنزز ہے وہ بھی کافی اچھا الٹرا وائیڈ آگل شو کروا رہا ہے اسی طرح اس کے اندر آپ کو جو فائی مگا پکسل کا میکرو لنز گیور ہے فائی مگا پکسل کا پورٹریٹ ہے اور جو ڈیجیٹل زوم ہے آپ کا وہ ایٹ ایکس تک جاتا ہے اسی طرح اس کے اندر آپ کو جو کلک کرنے کا اپشن در ڈیجیٹل زوم کی وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل گئی ویڈیو موڈ ہے موڈ سیٹنگز میں کر ویڈیو سائز آپ کو گیا گیا ہے ریئر ویڈیو سائز بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ کو ویڈیو کے سیٹنگز میں دیکھنے کو مل جائے گا لائی فوکس کے گھر ہم بات کریں کافی اچھا لائی فوکس اس کے اندر کام کرتا ہے ڈیٹیل شوٹ ہے سائیڈز جو ہیں وہ کافی اس نے کلیر کیپچر کی ہیں جو کہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے تاکہ آپ کا لائی فوکس کا جو پر پیدا پروہ ہو سکے فرنڈ کیمرے گھر ہم بات کریں تو 32 بیکپکس کا فرنڈ کیمرہ یوز کیا گیا ہے یہ لائٹنگ کی وجہ سے اس نے پکچر بلر پکچر جو ہے وہ لی ہے میں اس کو دوبارہ کلک کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے دوسری پکچر کلک کی ہے وہ کافی بہتر اس نے کی ہے بٹ آپ کو ایک پروپر لائٹنگ میں جا کے اس کا ریزرل لینا پڑے گا 32 بیکپکس ہونے کے باوجود اس کی جو پکچر کلیرٹی ہے وہ لائٹ ڈپینڈڈ کافی ہے اور میری طرح سے لائٹ جو ہے وہ کافی خراب ہے بلڈ کو بھی آپ کٹرول کر سکتے ہیں فرنڈ کیمرہ کے اندر جو کہ آپ کو مزید اس کے ساتھ کیمرہ کے اندر کھیلنے کی آپشن دے گا فرنڈ کے اوپر بھی آپ کو ایک الٹرا وائٹ لینز دیکھنے کو مل گیا فرنڈ پر مور سیٹنگز آپ کو دیکھنے کو بھی مل جاتی ہیں بٹ وہ بیک کیمرہ بھی زیادہ ورگ کرتی ہیں فرنڈ کیمرہ کے اندر فردر جو آپشن دے سیٹنگز کے اندر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کیون ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ اگر ہم کیمرہ بیک کا اوپن کر کر دیکھیں تو آپ کو بیک پر فلیش لائٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ آپ دوننگ یور پکچر یوز کر سکتے ہیں جب آپ اس کو کلک کریں گے اور بیک پر آپ کو چار کیمرہ لینزز بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں مین 48 میکا پکسل کا ہے سیکنڈ ڈویل میگا پکسل تھرڈ ڈویل میگا پکسل اور فورڈ ڈویل میگا پکسل کا ہے تو اسی طرح اس کے طرح آپ کو میں فردر کچھ کیمرے کے اوپشنز ہیں جو کہ میں آپ کو چیک کروانا مس کر گیا تھا وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ آپ کا جب فون سیلیکٹ ہوگا تو اس کی سیلیکشن میں آپ کو ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے فلٹرز بیوٹی اس کی بھی اوپشنز گیمن ہیں تھوڑا سا سوفیر چینج ہے اس کا اگر ہم اس کو کمپیر کریں چانیز برینڈز کے ساتھ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو فلیش لائٹ ہے آپ کو وہ بھی آن تو آپ کر سکتے ہیں بٹ یہ شاید آن بلکل بھی نہیں ہوتی پکچر کلک کرنے سے ہی یہ جو ہے ور کرے گی جیسے کہ میں نے بھی کلک کیا تو پکچر کلک کرنے میں شو ہو گئی ہے تو کیسے لگا آپ کو اپنی فیڈ بیک ضرور شیئر کریں جی تو کیسے لگا آپ کو سیمسنگ اے فیفٹی ون اور اگر آپ میں سے کوئی فون یہ یوز کر رہے تو آپ کی گیمنگ کا ایکسپیرینس کیسا ہے کیا آپ سے سیٹیسفیڈ ہیں یا نہیں ہیں نیچے اگر کمنٹ ضرور کریں تاکہ جو باقی کمیونٹی ہے وہ آپ کے ایکسپیرینس سے انگیج ہو سکے اور فائدہ اٹھا سکے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہٹ دا لائک بٹن شیئر ویڈ فرینڈ اور اگر آپ ہمارے ساتھ لائیو چینٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے انسٹاگرام آئی ڈی پہ یا پھر فیس بک پیج پہ آگے کنیکٹ ہو سکتے ہیں ان کے لنکس آپ کو ڈسکرپچن میں مل جائیں گے ملتے ہیں پھر آپ سے نیکس فیڈیو میں ملتے ہیں پھر آپ کو کنیکٹ ہو سکتے ہیں ب 365 نیکس آپ كانت سور دور شایر ویڈیو لگی قلیتا ہے قیلتا ہے موسیقا موسیقا